بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہمیں سوال کو دھوڑا آنگا اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ گلتی ہوئیں گے تو آپ سیدھا کر لینا بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پڑھتی غلط ہے ان کے مذہب میں بھی غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے آپ بدھ کو الٹا پوچھو سیدھا پوچھو تو مذہب کو پوچھنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا مظہر پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور حدیث کو دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مذہب بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پر لے کے آنا چاہیے مذہر مذہر کو پوچھنا غلط ہے حرام میں میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مذہر مذہر پر جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے جندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں ان لوگ مذہر میں آسے آسے تبدیلی آ رہی تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مذہر جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مذہر پہ جانا بالکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جاکے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو آدمی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ لیں وہ بچارہ شخص مر گئے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ حقی جنت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہ تک ٹھیک ہے لیکن جاکے یہ بولے کہ میرے اگزامنیشن میں میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بالکل حرام ہے شفا قرآن مجید میں کم کم پچیت آیتیں ہیں جس میں لکھائے شفا شفا مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھاوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت صرف اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مزار بنایا کتنے ہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے اوپر چھت گال دینا یہ کر دینا وہ کر دینا آجھا آئے آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام کیا مزار بنائیں گے جنگ بنائیں گے بہاری شریف کیا بولا میں نے بہاری شریف کی حدیث ہے اللہ اللہ سرکار کے بیسان کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرنوار کی دیوار گر گئی سرکار کے مزار کی اے سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی ولید نے آڈر دیا آپ گہری دیوار بنیادیں کھو دو اور اچھا سا مزار بناو صحابہ اکرام جد ہو رہے اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے خودائی شروع کر دی گئی اچانک خودائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا ایک انسانی پاؤں باہر مچ گیا صبر سے باہر تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے رسول اللہ کا قدم ہے حضرت عربہ بن زبیر آپ آئے آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی سارے معاملات دیکھے اپنے اببہ سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا سیدہ آئیشہ سے سب کچھ پوچھا ہوا تھا آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلہذا قدموں حاضی ہی قدموں عمر بن الخطاب اے یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے یہ عمر فاروط کا پیر ہے کتنے عرصے بعد نکلا سو سال کے بعد نکلا سو سال کے بعد نکلا ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے کتنے عرصے کے بعد نکلا سو سال کے بعد بلکل صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے تب این کے سہے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے میں نے پوچھا پہ بے عدب ٹولا اتنا بتاؤ یہ تو صدی کے قریب گزر گیا وثال کے بعد ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا بخاری کوئی اور کتاب نہیں بخاری یہ وہی بخاری ہے جسے تُو صبح بھی پڑتا ہے جسے تُو شام بھی پڑتا ہے یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آجاتا ہے پیار نہیں آتا بخاری یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا جنابِ حضرتِ سیدنا فاروقِ آدم کا سو سال کے قریب وقت گزر گیا سو سال کے یا جلدی سے سو سال کے قریب وقت گزر گیا لیکن پاؤں سلامت ہے اوہ بابا ذرا سمجھو پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری اس کا مقلب ہے کہ مزار بارویں تیرے بھی صدی والوں نے نہیں بنائے پہلی صدی والوں نے بنائے تھے اور پھر اگلی بات اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اوہ یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے سیدہ ایشہ سجیزہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ آدھر ہو گئے اے ام المومنین اے سیدہ حضور کی بیوی ہم مومنوں کی ماں مدینے میں قہد سالی ہو گئی ہے پیار سکتی ہے مدینے میں قہد سالی ہو گئی ہے کیا کروں میں ام المومنین کچھ دیجئے بارش نہیں رہی برس رہی ہے آپ نے فرما اچھا ایشہ کرو سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو چھت سے کھڑکی نکالو انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا کھڑکی نکالی آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی سعبہ برماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی کبھی غور کی آؤ تو آج بھی سرکار کے گمبت پہ کھڑکی موجود ہے پتا چلا چھت کو سوکت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی آئے آئے میرے رسول کے مزار کی چھت کو سوکت بھی تھی کہا نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے میں نے کہا نبی کبھی ہے ساتھ ابو بکر کبھی ہے ساتھ عمر کا بھی ہے اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کتنے صحابہ نے تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول آدم کے غلام شرک کرتے رہے یہ کیوں کہا یہ کیوں کیا یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے ارے کلمہ پڑھنے والو پتا چلا یہ مزارات یہ کبہ یہ رسول کے قبر منفر کے اوپر تھا اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے اگر اگر یہ ناگائے ذمر ہوتا حلی کبھی نہ ہونے دیتا عثمان کبھی نہ ہونے دیتے حتزین کبھی نہ ہونے دیتے سلہ آو جبیر کبھی نہ ہونے دیتے جنابی عبد الرحمن بن آو کبھی نہ ہونے دیتے کبھی نہ ہونے دیتے یہ میرے مصطبی صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و برہت نہیں محمد عربی کے غناموں کی سنت ہے